بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری سب لوگ خریر سے ہوں گے لرن وی طیب یہ تائیٹل آف تس یوٹیوب چینل آج آپ کو بتانا ہے کہ پبلک سپیکنگ اچھے طریقے سے آپ کیسے کر سکتے ہیں چھیک ہے یعنی یونیویسٹیز میں اور دیفرین اوکیانز آپ پبلک سپیکنگ اور بعض اوقات ہم اس میں بڑی مائنیوٹ سی گلتیاں کر جاتے ہیں اور اس میں پھر ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا یا اگر ہم اس کو اس طریقے سے کر لیتے تو زیادہ بہتر ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہے یوزیلی تو عام طور پر آپ کو کھڑے ہو کے بات کرنا ہوتی ہے تو آپ کا کھڑے ہونے کا انداز وہ کانفیڈنس سے ہونا چاہیے یعنی کھڑے ہوتے ہوئے جیسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ تفرسوس لگ رہا ہوتا ہے یا بیمار سا لگ رہا ہوتا ہے ویسے کھڑے نہیں ہونا ایکٹیو لی کھڑے ہوں اور لگے کہ جیسے آپ برکل alert ہیں ٹھیک ہے سمٹائمز شروع شروع میں چون لوگ پبلک سپیکنگ میں جاتے ہیں تو بہت سپاتھ ان کو پرابلم بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ شو کرنا ہے جیسے آپ کھڑے ہوں تو اندازہ نہ ہو کہ آپ کسی بھی وجہ سے ٹینس ہیں یا ایسا نہ لگے کہ یہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہے that is the other tip جو آپ کو پتا ہونے چاہیے اور اس کا آسان تریقہ کیا ہے آسان تریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں اس کی پریکٹس کریں اور اپنی ریکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کریں پھر خود آپ کو دیکھیں کہ کہاں پہ آپ نے مسٹیک ہی ہے ایک ہی ٹون نہیں رکھنی ٹھیک ہے اگر آپ اونچے بول رہے ہیں تو اونچے ہی نہیں بولتے جانا like if some sentences is there یا جیسے مجھے آپ دیکھیں جیسے میں بول رہا ہوں تو اس میں words کے درمیان تھوڑا سا باز بھی ہے اور at the end of the sentence اگر آپ تھوڑا سا اور کریں گے تو میری آواز lower ہو جاتی ہے یعنی کم ہو جاتی ہے یعنی ایک ٹون نہیں ہے کہ جیسے میں نے sentence start کی ہے اسی طرح میں نے اس کو end کیا ہے ایسا نہیں ہے this is the tip اسے ہوتا گیا ہے کہ جب آپ کی tone of language یا up and down of your sound or of your language یا آپ کے بولنے کا انداز جب اتار چڑھاؤ میں آتا ہے تو اسے listeners وہ alert ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بات important ہے اس کو زیادہ زور دیا جا رہا ہے اب آواز نیچے چلی گئی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے تو یہ ایک آسان tip ہے کہ you can easily get the interest our attention of your listeners ٹھیک ہے now ایک اور غلطی جو usually speakers کرتے ہیں اور especially جو beginners ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو بڑے active ہوتے ہیں suppose you are there and you have to you have to present some speech یا presentation آپ نے دینی ہے اور time آپ کو دیا کہ ہے پندرہ منٹ اب ہوتا کیا ہے کہ شروع کے ساتھ آٹھ نو منٹ وہ تو لگتا ہے کہ آپ نے پوری تیاری کی ہوئی ہے اور بڑی energetic وائس آپ کی ہوتی ہے آئی کانٹیکٹ بھی آپ کا اچھا ہوتا ہے دوسروں سے آپ کا بات کرنے کا انداز وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا دسمہ منٹ شروع ہوتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب آپ کیا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں ٹھیک ہے اور really آپ تھک چکے ہوتے ہیں especially جو beginners ہیں وہ اس یہ experience کرتے ہیں کہ they are quite exhausted اور لگتا ہے کہ ہم نے کافی بول لی ہے اور اس میں پتہ جلتا ہے کہ آپ یہ تھک چکے ہیں کہ پہلے آپ practice کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اونچی آواز میں بولوں گا اور میری energy 5 minutes 6 minutes 7 minutes کے بعد بلکل وہ lose ہو جائے گی ہتم ہو جائے گی اور پھر مجھے آج تب بولنا پڑے گا تو آپ شروع سے ہی اپنی speed اپنی space ایسی رکھیں کہ end تک آپ کو ایسے لگے یا جو audience ہیں ان کو لگے کہ you are quite powerful اور you are quite energetic ٹھیک ہے so this is the other point تو اس کے علاوہ ایک اور دوسری چیز ہے کہ جیسے ہم عام طور پر روٹین میں بول رہے ہوتے تو ہم اس میں ٹھیک ہے actually وہ بات یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح کے sentences the same way a kind of like that تو یہ sentences ان کو کم سے کم کریں ٹھیک ہے اب یہ کیسے ہوں گے یہ اس طرح ہوں گے کہ آپ اپنی recording کر لیں first of all اور اس کے بعد اس کو سنیں then خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے words ہیں جو آپ نے extra بول ہیں اب جب آپ extra words آپ کو پتا چل گیا کہ extra words بولے گئے ہیں تو آپ easily ان کو manage کر سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ these are the extra words اور اب اس میں آسانی سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان extra words کو آپ نے کر لیا for example آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بولتے ہوئے میں um یا ur یہ میری آواز زیادہ نکلتی ہے اب آپ کیا کریں گے کہ when you are speaking تو specially focus on that word کہ یہ لفظ آپ سے نہ نکلے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی اور لفظ ہے suppose آپ یہ لفظ کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے جی ہاں آپ وار وار کہتے ہیں let's suppose you are talking about some incident اور آپ وار وار کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اب آپ پہلے سے ہی اپنے ذہن میں بنا لیں کہ میں نے یہ لفظ جی ہاں نہیں کہنا ٹھیک ہے اب جو ہی آپ اور یہ شروع میں تھوڑا سے practice کرتے ہو آپ کو مسئلہ ہوگا means آپ کے موہ سے نکلے گا بھی لیکن یہ ہے کہ جب آپ آہستہ آہستہ practice کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے it will be quite easy for you اور آسانی سے آپ اس پہ قابو پا لیں گے ٹھیک ہے یعنی extra words اس میں نہیں ہونے چاہیے چونکہ جب extra words ہوں گے آپ کو اس پہ یعنی اس topic پہ اتنی زیادہ command نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے use of gestures تو بہت زیادہ ہاتھوں کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ gestures کا use کریں لیکن اتنا ہی جتنی ضرورت ہے ٹھیک ہے audience کو آپ اپنی ترمتوجہ کر رہے ہیں یا کسی بھی اور طریقے سے کر رہے ہیں تو اب اس میں آپ نے تھوڑا سا اس چیز کا حیار رکھنا ہے کہ audience کے ساتھ بات کرتے ہوئے gestures آپ use کریں لیکن اگر آپ بہت زیادہ gestures کا استعمال کر رہے ہیں it means کہ آپ کے پاس knowledge کی کمی ہے یا آپ ان کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پارے sometimes long phrases بولی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے long phrases میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں اپنا confidence برقرار رکھنا ہے اور عام طرح پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس long phrases آپ بول رہے ہیں شروع میں آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں اور end پہ جو آپ end کرتے ہیں وہ grammatically صحیح نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا جی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کرتے 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 چلتے 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 آگے آپ اس کو singular پہ end کر رہے ہیں جملے گا تو اس لیے اس چیز سے پہ آپ نے بچنا ہے اگر آپ long phrases use کر رہے ہیں ان کے points بنا لیں اور then آپ ان کو آگے deliver کریں کافی سارے tips ہو گئیں and جو سب سے بڑی tip ہے وہ یہ ہے کہ you have to believe in yourself ٹھیک ہے اپنے آپ پر یقین جب آپ اپنا confidence lose کر دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ it's not an easy task تو اس کے لیے آپ پھر اپنا confidence lose کر جاتے ہیں اس وجہ سے اپنے آپ پر یقین رکھیں you can do and you have to do ویڈیو اچھی لگی تو kindly channel بھی subscribe کر دیں اب ایسے تو کافی سے آپ نے subscribe کیا ہوا ہے اور i am thankful to all of them and اس کو share بھی کر دیں کیونکہ یہ موجودہ وقت کی ضرورت ہے جب تک آپ اپنے آپ کو اچھی طرح express نہیں کر سکتے آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ کوئی اچھی job حاصل کریں گے یا کسی اچھی opportunity سے فائدہ اٹھا سکیں گے and میری واتف number is here if you want to ask anything about that you can easily contact with me thank you very much and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ